میں ہوں راشد قزل باش لا پانی دنیا میں آپ سب کو میرا سلام دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد کن مقامات پر اتارا دوستوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حووہ علیہ السلام کا زمین پر بسنا یہ ان کی سزا تھی یا اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی دوستوں یہ صرف اور بہت کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں لہٰذا اپنی درچسپ معلومات میں اضافے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل لا پانی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹکپکیشن آپ کو مل سکے دوستوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت دیبی حفوہ علیہ السلام کی غلطی پہ ان کو جنت سے نکلنا پڑا لیکن آدم علیہ السلام اور حضرت حفوہ علیہ السلام اگر ابلیس کے وسوسے میں نہ آتے اور یہ ممنوع پھل نہ کھاتے تو کیا یہ ہمیشہ جنت میں رہتے کیونکہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تقلیق سے پہلے ہی پرشتوں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں تو کیا آدم علیہ السلام اور حضرت دیبی حفوہ علیہ السلام کا زمین پہ آنا سزا ہو سکتا ہے ہاں اگر یوں کہا جائے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت دیبی حفوہ علیہ السلام کو زمین پہ الگ الگ مقامات پہ اتارا گیا اور پھر ان کو ایک دوسرے کی جدائی سے نہ پڑی تو کیا یہ ان کی سزا تھی لیکن دوستوں اگر میں غلط ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف کرے دوستوں آدم علیہ السلام کو زمین پہ کوئے ہند کے مقام پر جبکہ بی بی حضرت حفوہ علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا دوستوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حفوہ علیہ السلام کی زمین پہ اتارے جانے والے مقامات پہ علماء کے نزدیک کچھ اختلافہ بھی پائے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور بی بی حضرت حفوہ علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا یہ دونوں اپنی غلطی پر شرمندہ تھے اور اللہ پاک سے معافی کے طلب دار تھے لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کن الفاظوں میں اللہ پاک سے معافی مانگی جائے یہ ان الفاظوں کی تلاش میں تھے جن سے ان کی معافی کو اللہ پاک قبول پرمالیں تب اللہ پاک نے ہی ان کو وہ کلمات سکھائے جو ان کی معافی کا سبب بنے قرآن کی سورہ عراب ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقینا ہم نامرات لوگوں میں شامل ہو جائیں گے دوستو یہ کلمات بھی اللہ پاک نے ہی آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا علیہ السلام کو سکھائے اور پھر اللہ پاک نے ہی ان کو معاف کر کے ان دونوں کی ملنے کا سبب بھی پیدا فرمایا اور پھر ان کو ارافات کے میدان میں ایک دوسرے سے ملایا جب یہ دونوں ایک دوسرے سے پہلی بار زمین پہ ملے تو یہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکے جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تو ساتھ رہنے لگے اور پھر یوں دنیا آباد ہوتی چلی گئی دوستو آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے آدم علیہ السلام کی اولادوں اور ان سے جڑے معلوماتی واقعات جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوں گے لہٰذا ہمارے ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل لا فاند دنیا کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ